تیسٹ ٹی ٹوانٹی اور اوڈی تین او فور میٹ میں وہ ڈیزارو کرتے ہیں نمبر ون آنا آپ نہیں ڈیزارو کرتے ہیں سیدھی بات ہے کیسے چلے گئے یہ نمبر ون پہ آنا انڈیا ڈیزارو نہیں کرتا تھا نمبر ون پہ آنا نہیں وہ آسکتا ہی نہیں ہے اتنے جوکے آئے نہیں ہے سر آگیا ہوئے ہیں نمبر ون پہ ٹیم بن گئی اتنے جوکے ہیں وہ ہمارے بابر آزم کینگ ہیں جنہوں نے الحمدلہ چھپڑوں کا کینگ ہے یہ آج بھی ایک طرفہ میچ دیکھنے کو مل رہا ہے آسٹریلیا کو جس طرح سے وہ دھو رہے ہیں ساری دنیا انڈیٹ ٹیم کی جو ہے وہ فین ہوتی جا رہے ہیں بہت کمال کی بولنگ کرتے جا رہے ہیں اور جہاں پر بیٹنگ میں نمبر ون تھے وہاں پر دن بہ دن بولن پر بھی نمبر ون آ جائیں گے جو مین پلیئرز ہیں جو ان کو ہم کہہ لیں کہ انڈیا کی جو بیک بون ہے وہ پلیئرز نہیں ہیں اور ان کے بغیر ٹیم اتنی اچھی پر فارم کر رہی ہے تو آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ ورڈ کپ میں جب ان کی فل سو ٹرین سے وہ آئیں گے تب وہ کیا کریں گے گل کا سکور دیکھو بابراندون کا سکور دیکھو زمین اسمان کا بڑا گل جو ہے اور کار توڑے گا اور گل اوڈی آئی کا جو رہا فرسٹ نمبر پر آئے گا تو گاؤں گا پاکستان انڈ پر آنے چاہیے نمبر ٹو پر نہیں وہ تو بندے نمبر ایک بڑے نمبر گو نہیں سے پیڑے تھے کیسے چلے گا یہ نمبر ایک میں پاکستان میں رہتا ہوں الہم دلویل کر رہے ہیں ترجہ میں تو کر ہوں گا بھائی آپ کو مرچے ہوہا ہے آپ نے پہلے نمبر پر آ گیا مجھے مریچہ ہلا کہ پہلے نمبر پر نہیں ہے پانچ پھانے تعلق Kum کیا ہے کہ آگے ہا Boy Steinberg person پاکستان ورلڈ گپ جیت گیا میں اپنے کپڑے اتار کے مجرہ کروں گا اگر نا جیتا آپ ادھر کپڑے اتار کے مجرہ کریں گے مجرہ کرنے پاکستان ابھی تو دوسرے نمبر پہ آئے آنے والے وقت میں آپ کو نا یہ چاسوے نمبر پہ لگے گا پوری دنیا کے نظر جو انڈ پہ نمبر نا وہ ہمارا چاہے گا اور اگر اوڈیا کی بات کہتے اسٹم انڈیا پر فارم کر رہا ہے نظر آ رہا ہے آج سٹیلیا کو جتنا کو پہنٹا لگا دیا انڈیا نے ان کے اپنے چھوٹے چھوٹے جو بیس میں نے پہنٹا لگا دیا ہے اور ہمارا ماشاہ سکوارڈ آپ نے دیکھا ہوگا آج بس ہی ٹک ٹکر کرنا رکھ لیا ہے ساڑھ میں چیزی سے کھلا ہی ٹک ٹکو کی بنا ہوں گے ویڈیو اب اس کے کسے کہہ رہے ہیں آسانا لیکو ٹک 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 ٹکر ویراد کنن اسٹنی لینے اس کی اس کو لگ پتا جائے گا کہ میں آیا کیوں ہوں اور بھی پریشان ہو جائے گا ایک دباہ انڈیا نے انڈیا کی بی ٹیم نے اسٹیلیا کی اے ٹیم کو ہرا دیا آپ ایسا کر سکتے ہیں آپ تو نمبر ون تھے صرف پندرہ دن پہلے پندرہ دن کے لئے نمبر ون منا کچھ نہیں ہے بولی کا شکایات ہے آپ کو بھولے تو نہیں ہے اوپر سے آج اوڈیا میں بھی نمبر نمبر ون ہوگی ہیں وہ جیت گئے اسے لیے سے حالانکہ بھی ٹیم جیتی ہے ان کی ایسے آپ یہ دیکھیں پر فورمنس پہ ہر چیز پہ وہ پیسہ لگاتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں شبن گل ان کا کتنا بڑا پلیئر نکلا ہے برینڈ نکلا ہے بابر کسی کسی دوسرے بندے کو آگے نہیں لے کے آرہا جو اس کی فرینڈشپ چار رہی ہے انہیں لے کے آئی جا رہا ہے اسنا تو ٹیم نمبر ون بنتی نہیں ہے ٹھیک ہے اور کمپیٹ اس میں میں نہیں کرے کہ صرف کمپیٹ کر رہے ہیں وہ اس میں ٹوپ کر رہے ہیں تو جب اتنا اچھا آپ پر فارم کریں گے ہر میچ میں تو آپ کا نمبر ون ہونا بنتا ہے چاہے وہ ٹی ٹون ٹی ہو چاہے ڈیا ہی ہو چاہے وہ ٹیسٹ میچ کبھی کسی کو ریسے دے کہ اسے تیاری کروانا سٹارٹ کر دیتے ہیں دوسرے فیلڈنگ میں آ رہی ہیں ٹھیک ہے جب تیار ہو جاتا ہے جب کوئی بندہ کسی چیز پر سٹرگل کرے گا تو کیوں نہیں نمبر ون آئے گا تو ہماری کہاں پہ گئی بیٹنگ لین بولنگ لینے آدھی سے زیادہ ٹیم تو ہماری انجر پڑی ہوئی ہے باکستان کا کیونکہ اس میں یاری دوستیاں چلی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنی بڑی اچھی ٹیم ہے ہمارے پاس اتنا ہمارا پیس ٹیک ہے اس میں ہسن کی جگہ کہاں سے بن گئی کرکٹ سکوڈ نہیں تھا یہ یاری دوستی سکوڈ تھا وہ ہمارے بابر آزم کینگ ہے جنہوں نے الحمدلہ ہجڑوں کا کینگ ہے ہجڑوں کا کینگ نہیں نہیں دیکھیں نا انڈیا ڈیزارو نہیں کرتا تھا نمبر ون بیانا اکل کرتا ہے کیوں نہیں وہ آ سکتا ہی نہیں ہے اتنے جو کہ آئے ہی نہیں ہے آگیا ہوا ہے نمبر ون پی ٹیم بن گئی اتنے جو کہ آئے ہی نہیں ہے بھائی شممن گل نے آپ کے جو مقابلہ بابر آزم کا مقابلہ گل نہیں کر سکتا آپ کے موز سے سچائی نکل رہی تھی کہ بابر آزم لہور چھوڑنے کا لگتا ہے ہاں میں لہور کیا میں دنیا چھوڑ دوں ہماری پاکستان آرہی ہے سب سے سب سے پہلے ہار کے جہاز میں بیٹھ کے ہمارے لہور ائرپورٹ میں اتریں گے انشاءاللہ یہ بھائی دیکھیں کتنی کتنی انسلٹ کر رہا ہے پاکستان میں رہ کر بھی انسلٹ کی جا رہا ہے میں پاکستانی چار دن زندہ رہنا ہے یا نہیں رہی میں نے مرنا ہے تو پھر مارج دیکھنے سے مر دیکھنے سے مری جائے تو مار جاں بتی کو لیا چاہیے میں نے دیکھ نہیں چھوڑ دی میں تو انڈیا کی بیٹنگ دیکھتا ہوں بھائی تو پاکستان چونہی رہا رہا ہوں کی بیٹنگ دیکھ تکENCE یہ سب سے بیٹنگ بھی نہیں مانتا چاہے یہ سارے پجامات Pilot ہماری پاکستان کہاں گئی پہلے نمبر پہ آگیا ہے اگر محمد شامی کی بات وہ بھی نمبر لے گئے وہ پانچ وقتے لے گیا ہے یہ پہلے ڈینگو شبن کے لیے دیکھ وہ بھی ڈینکنگ بھی آگیا ہے انہیں بابر آزم کو بھی جوک بیٹ کر دیا رہے والے وقت میں یہ ورلڈ کپ ان کا ہی ہمارا نہیں ہے وہ ان کا ہی ہم تو تین چار پانچ مائچ کھلیں گا ہم نکل جائیں گے ورلڈ کپ ان کا یہ انڈیا کا بہت مشکل سب سے جو ڈینجرس و تف ٹائم جو دے گی نا وہ انڈیا انہیں سب کو ٹیموں کو دینا ہے انہیں اپنی بولنگ دینے سکار دی بیٹنگ آلیڈی اچھی تھی آج آپ نے دینے سکور ان کے بیاب بچے سکور کر رہے ہیں ساڑے تو بچے بھی نہیں آگے ساڑے بچے نیو سکور کر پا رہے ہیں اپنا کپٹن نیسکور سکور کر رہے ہیں تو وہ سو سو دو سکور کرتے ہیں اور جو گل ہے وہ بابر آزم کا جو رکار توڑ دے گی کنفرم بات ہے وہ بابر آزم جو اپنا بڑا اپنا ٹکا ٹاکرا کئی جارہا ہے اس کا سکور دیکھ لو گل کا سکور دیکھ لو بابر آزم کا سکور زمین اسمان کا بڑا بابر آزم کرتا ہے پانچ دس بیچ تالیب چاہ ساٹھ او کر دیں دو تین سو آپ گل جو ہے اور کار توڑے گا اور گل اوڈی آئے گا جو رہا فرسٹ نمبر پر آئے گا اس رنگ روحیت نے کیا کہتے ہیں دھونی نے روحیت کو تیار کیا آگے روحیت اپنے لیے کوئی نہ کوئی ہاردی کو تیار کیا ہے اس نے کیپٹن سیکھ انہوں نے بولر جو ہی تیار کر لیے میں ہے بیٹنگ بھی ان کی فل جسے کہتے ہیں تیار ہے مطلب کہ ایشے کب سے پہلے تو پاکستان کے ٹیم پہ بہت چرچت ہے پاکستان یہ کر دے گی وہ کر دے گی آج ہماری ٹیم کہا مجود ہے سار یہ جو آور کونسیڈنس ہوتا ہے نا یہ بندے کو مرواتتا ہی مرواتتا ہے بیسے تو بی ٹیم کے مقابلے میں پی ٹیم کے مقابلے میں پاکستان بڑی دور آج پاکستانی ٹیم دوسرے نمبر پہ ہے اوڈی آئی رینکنگ میں وہ ڈیزروڈ کرتے ہیں سار نم ٹیم پہ ہے تیسٹ ٹی ٹونٹی اور رہوڈی تین اور ٹیمیٹ میں وہ ڈیزروڈ کرتے ہیں نمبر ون آنا آج وہ ڈی آئی نمبر ون ٹیم بن گیا دو تین میچ ہو رہا ہیں ابھی تو شمنگل نمبر ون بیٹنگ بیٹنگ پہ بھی آئی جانا ہے نا پاپا آزم کی ریکورڈ پہ ہے کہ شمنگل پہلے نمبر پہ آج ہے آپ کیا کریں گے وہ ڈیزروڈ کرتے ہیں سار آپ نہیں ڈیزروڈ کرتے ہیں سیدھی بات ہیں جن کو ہم کہہ لیں کہ انڈیا کی جن بھی بیک بون ہے وہ پلیئرز نہیں اور ان کے بغیر ٹیم اتنی اچھی پر فارم کر رہی ہے تو آپ امیجن کر کے دیکھیں کہ ورڈ کپ میں جب ان کی فل سو ٹرین سے وہ آئیں گے تب وہ کیا کریں گے نظر تو یہ ہی آ رہا ہے کہ انڈیا پروپر ڈومینٹ کر رہی ہے اور آنے والی ٹیموں کو لے کافی خطرہ ہے جیسے اسٹیلیا کے آج اسٹیلیا کے بول کرتے ہیں اکثر جو بیٹ سے مہین ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی بہت کمال کی بولنگ کرتے جا رہے ہیں اور جہاں پر بیٹنگ میں نمبر ون تھے وہاں پر دن بہ دن بولنگ پر بھی نمبر ون آ جائیں گے انڈیا بولرز کو سب سے بڑا پلس ایڈوانٹی یہی ہے وہ آئی پر کے علاوہ کوئی بھی لیگ نہیں کھیلتے ہیں کھلاری ریس پر بھی آئے جیسے ورات کولی بولنگ چل رہی ہے جب وہ آ جائیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا بنے گا پھر تو یہی بنے گا ورلڈ کپ ہی لے جائیں گے اسٹیلیا کے جو فاسٹ بولنگ اٹیک ہے ہم جو پاکستان کے پاس ورلڈ بیسٹ بولنگ ہے میرا نہیں خیال پاکستان کو صرف انڈیا کو کسیڈر کریں گے کہ انڈیا کے باس اسٹیلیا کے پاس بیسٹ بولنگ اٹیک ہے ورلڈ کپ کے لیے ان کی پروپر تیار ہے کہ میں محمد شامی جیسا جو کہ بولر اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو کہ محمد شامی جب بول کرتے ہیں جو وہ سونگ بول کرتے ہیں اکثر جو بیٹس مائن ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی اگر آتی بھی یا گین لگتی بھی یا جو وہ بول کرتے ہیں سونگ کرتے ہیں بول کو تھہرا کر رو کر جو سونگ کرتے ہیں وہ بول وہ بیٹس مائن اکثر جو آؤٹ ہونے کے چانس میں ہوتا ہے اور اس نے موزطریف کی ہے کہ اگر ورلڈ کپ میں دیکھا جائے انڈیا کا بولر وہ محمد شامی ہے جو کہ ان ٹیم کو آگے لے کر چل سکتا ہے انڈیا کی ٹیم دن با دن بہت سٹرانگ ہوتی جاری جسا انہوں نے ایشیا کپ میں اپنی کار کردی کا مظاہرہ جی ایسے ہی ہے جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے شمم گل ہے وہ ایک ہیرو بن جکا ہے ان کی ٹیم میں نمبر پہ ویرات کولی روح شرما بھومرا اور جو کہ محمد سیراج ان کو وارم اپ دیا ہوا ہے انہوں نے ورلڈ کپ کے لیے تھوڑا سا ریسٹ دیا کہ وہ ہمارے ورلڈ کپ کے یونگ ہیرو ہیں پاکستان کو کتنا خطرہ ہونے والا ہے ورلڈ کپ میں انڈیا سے کیونکہ انڈیا جو ہے وہ آل راونڈر ہوتی جا رہی ان کی فیلڈنگ دیکھیں ان کی بیٹنگ دیکھیں ان کی بالنگ دیکھیں جی ایسے ہی ہے جیسے کہ محمد شامی جسپیر بھومرا محمد سیراج کل ڈیپ دیکھ لیں وہ ایشیا کپ میں کم از کم دو یا تین بونٹریوں سے آئے ہیں ایشیا کپ میچ میں آلنگ جیسا کہ اس نے سارے میچ کھیلے ہیں ایشیا کپ کے لیکن اس نے جو بولنگ کی ہے وہ بہت ہیوی کی ہے سپینر ہونے کے ناتے وہ بھی پاکستان پر باری پار سکتے ہیں سیراج پار سکتے ہیں بھومرا پار سکتے ہیں اور محمد شامی کی تو بات ہی کیا کریں اس نے پانچ وکٹے لے کر اسٹیلیا کی جو کے کمر توڑ دی ہے جی بہت ہی اندہ پرفومنس جیسے کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے انڈیا اس ٹائم پروپر جو کہتے ہیں کہ ڈومینٹ کر رہی ہے اسٹیلیا کی آج اسٹیلیا کی تو انڈیا حرام کر دی ہے انہوں نے تو باقی ٹائموں کے لئے الارمنگ سیچویشن ہے ان کی ہوم گراونڈ ہے آپ نے آپ کو تیار کر لیا انڈیا نے ورڈ کپ کے لیے آپ انڈیا کی بالنگ دیکھیں کہ ان کے بالنگ اٹیک جو ہے وہ کتنے خطرناک ہو گئے آپ نے آگے وہ کسی کو ٹکنے ہی نہیں دیتے تو پاکستان کے لیے بہت کم چانسی تھا کہ وہ سپر فور میں بھی کوالیفائی کر رہی انڈیا میں بہت کم چانسی تھا مطلب آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان سپر فور میں بھی کوالیفائی نہیں کر پائے گا اگر انڈیا اسی طرح کار کر دیگی دکھاتی رہی تو جی پاکستان نے جو ایشیا کپ میں اتنی گھٹیا پرفومنس دی ہے اس کا ذاری بات ہے اس کا باقی ڈیوموں کو بھی اڈوانٹی جو گا سٹیلیا انگلینڈ کے ساتھ مارے میچ ہونے ہیں پاکستان ٹیم کا ملال اس طرح بہت ڈاؤن ہے کیونکہ انہوں نے بہت گھٹیا پرفومنس دی ہے انڈیا جو بیسٹ مین تھے وہ آگے بہت ان کی بیٹنگ جو بہتر تھی لیکن اس کے ساتھ ان کی جو بولنگ ہے بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے جیسے کہ محمد سرائج نے آپ نے دیکھو اگر فائنل کے اندر سری لنکا کے خلاف چھے وٹین لی جس پر پاکستان بھی بہت پاکستانی پبلی کے بھی بہت احران کن ریاکشن تھے کہ بہت اچھی بولنگ کی بہت کمال کی بولنگ کرتے جا رہے ہیں اور جہاں پر بیٹنگ میں نمبر ون تھے وہاں پر دن بہ دن بولنگ پر بھی نمبر ون آ جائیں گے تو اسی طرح یہ ہے کہ جہاں سے پلیئر اچھے مل جائے وہاں سے وہ آئٹ کر لیتے ہیں اور زیادہ پلیئر وہ میرا حیال ہے آئی پی ایل سے اٹھاتے ہیں اور وہ پلیئر آئی پی ایل کے جنہیں ہم باتیں کرتے ہیں کہ کل کے بچے ہیں کیا کھیلیں گے انہوں نے ہی بڑے اچھے جو ہے سکور کی اپنا نام روشن کیا ہے اسی طرح یہ اپنی جونئر کو جنب وہ موقع دیتے ہیں اور چیریز ہیں یہ موقع یہ اصل تو ورلڈ کپ میں مزا آئے گا ابھی کچھ ہمارے کھلاری سوری ہمارے کہہ رہا ہے ان کے کھلاری ہے ریس پر بھی ہیں جیسے وراد کولی وغیرہ ابھی تو وہ آئی نہیں ہے تو اتنی اچھی ان کی بیٹنگ چل رہی ہے اتنی اچھی بولنگ چل رہی ہے جب وہ آجیں گے تو پھر پتہ نہیں کیا بنے گا پھر تو یہی بنے گا ورلڈ کپ بھی لے جائیں گے دیفینیٹلی انڈیا جو ہے وہ ورلڈ کپ لے جاتا ہوا دکھائی دے گی دیکھیں کہ جس طرح ان کی بولنگ بھی بہت زیادہ اچھی اور یہ پہلے تو پاکستان کی بولنگ بھی کہا جا رہا تھا بہت اچھی لیکن بیٹنگ بلکل زیرو پٹا میرے کی حاصل زیرو تھی لیکن اب ان کی اگر بات کی جائے انڈیا کے ساتھ تو بہت زیادہ پاکستان کو محنت کی ضرورت بہت ہی زیادہ ہمارے جو بیسٹ مین وہ چل نہیں پاتے اور بولنگ جو ہماری کچھ نہ کچھ چل پاتی ہے لیکن اس مرتبہ بولنگ بھی کچھ حسرات نظر نہیں آرے جس کے سکور کا اعلان لڑ لڑکے لڑ لڑکے لڑ لڑکے ہوا ہے